معاشرے میں مقدس اور آکھ کی بے حرمتی میں آپ کا کیا ردعمل ہے میری تو ویڈیوز ریکارڈ ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ان مقدس اور آکھ کو ڈسپوز آف کرنا ہے پانی میں ڈال کے ہو سکتا ہے زمین میں دفن کر کے ہو سکتا ہے اور سب سے بہتر آگ میں جلا کے اس سے زیادہ کوئی سیف نہیں ہے وہ کہتے ہیں توہین ہو جائے جی بخاری میں لکھا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی قرآن کے جو نسخے تھے جن کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو رہا ہے ہے اوریجنل تھے انہیں آگ لگا کے ایک قریش والا جو ورجن تھا نا اس کو آگے چلایا ہے ویسے تو سات کرات ہیں وہ آج تک چل رہی ہیں لیکن ریٹن میں قریش والا ہی ورجن چل رہا ہے تو آگ بھی لگا سکتے ہیں آج کل تو کئی تنظیمیں ہیں جو ان مقدس اور آکھ کے حوالے سے معاملات کو لے کے چلتی ہیں باقی یہ جو اخبارات اور باقی چیزیں جو بکھری پڑی ہیں یہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کو زمین سے اٹھا کے تو کہیں ہنچا رکھ رہا ہے اور افاظت کرنی ہے یہ آپ کے نہیں ہے اخبارات تو اب بہت کم ہی استعمال ہوتے ہیں زیادہ تو سوفٹ کوپیز ہی آگئی ہیں باقی یہ جو اس طرح کے معاملات چلنے ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے بعد لوگوں کو ایک وام ہوتا ہے وہ بچارے کہیں سے بھی گزرنے ہو تو اخبار کے وہ صفحے کوئی بکھرے پڑے ہیں تو وہ دونڈ دونڈ کے تو یہ تو آپ پورا دن پھر یہی کام ہی کرتے رہیں گے اور اس کے بعد ہاتھ بھی تو دونے ہیں آپ نے تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اور نہ کوئی آپ گنگار ہو رہے ہیں اس حوالے سے جس نے اسے زمین پہ پھینکا ہے وہ گنگار ہوگا